بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی دوست کہانی فیڈ آج میں آپ کے لئے ایک نئی کہانی لے کے آئیوں جس کا نام ہے آدھا کمبل یہ کہانی آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ سی لگ رہی ہوگی اس لئے میں آپ کو یہ سناتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تسلیل شروع کرتے ہیں ایک دولت منسودہ گئے کی بھی مر چکی تھی تھوڑے عرصے کے بعد بہت پیتہ میں کے مریض میں مفتلا ہو گیا تھا تو اس نے اپنی کل جائدات اپنے جوان بیٹے کے نام کر دی ہزاروں کی جائدات پا کر پہلے پہلے تو نجوان بیٹا اور اس کی بیوی بچے سب سودہ گھر کی ہاتھی تاری کرتے رہے مگر برس چھ مہینے میں جو شنڈا ہو کر یہ حالت ہو گئی کہ علاج مولجہ بھی جھوٹ گیا اور کھانا بھی وہیں ملنے لگا جو معمولی طور پر گھر میں بھکتا تھا بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا آپ اپنی چار پائی دیوری میں بچھا لیں تو بہتر ہو کہ ہر وقت کھانستے رہتے ہیں بچوں میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے بیمار باپ کو صبر اور شکر کے سوا چارہ ہی کیا تھا اس نے کہا مجھے تو عزر نہیں مگر ایک کمبل اورنے کو چاہیے کہ ابھی سردی باقی ہے نوجوان نے چھوٹے بیٹے سے کہا دادا کے لئے گائیں والا کمبل دو اٹھا لاؤ لڑکا جھٹ کمبل اٹھا لیا اور دادا سے کہا لو دادا اس میں سے آدھا تم پھالو اور آدھا مجھے دے دو دادا بولا بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی باپ نے بھی بیٹے سے کہا دادا کو سارا ہی کمبل دے دو جس پر چھوٹے لڑکے نے کہا گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب تم بورے اور بیمار ہو کر ڈھیوری میں چار پائی بچھاؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گا نوجوان باپ لڑکے کی یہ بھولی بات سن کر سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور حدمت کرنے لگا جس نے باپ بھی خوش ہو گیا اور آقبت بھی سور گئی تو جی ڈیلر فرینڈز ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کسی کے ساں اچھا سلوک کرنا چاہیے یوں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہو گیا کولر فلیش کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں